السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاصف ٹیکنیکل بندے پہ آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں دوستو اگر آپ جی ہیں وہ اپنے ڈیفرنٹ قسم کی شورٹڈ ٹیز ڈیفائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ ڈبل اے لکھیں اور انٹر پیس کریں تو سلام علیکم لکھا جائے ڈبل اے لکھیں انٹر پیس کریں والیکم السلام لکھا جائے یا اس طرح کی آپ ڈیفرنٹ قسم کے مثال کے دور پر آپ کنٹرول جی پیس کریں تو گوگل اوپن ہو جائے یا آپ کنٹرول جی پیس کریں تو آپ کے پاس کوئی ٹیکس سٹرنگ لکھی ہوئی آجائے کنٹرول کے پیس کریں تو آپ کے پاس اس طرح کا میسج باکس آجائے اگر یہ سارے کام اور یہ ساری جو آپ جو آپشنز ہیں ان کو آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے کروم بروزر جی اب اوپن کر لینا یہاں پہ ہم لکھیں گے آٹو ہارٹ کی جو ہے تو جیسی ہم لکھیں گے تو ہم سرچ پر کلک کریں گی تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ جو سب سے پہلے ویڈسائٹ آجائے گی وہ آٹو ہارٹ کی کی آجائے گی ہم اس پہ کلک کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ ان کی ویڈسائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر کے جو ہے اس سافٹر کو ڈاؤنلوڈ کر لینے ڈاؤنلوڈ کرنٹ کرنے جو ہے یہ ہم کریں گے کچھ ہی سیکنڈ میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا چھوٹا سا بلکل سافٹر ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اس کی انسولیشن جیسا سٹارٹ کر لینی ہے تو یہاں سے ہم جیس پرس کر کے اس کی جیسا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جیسے یہاں پہ دو آپشن آ جائیں گی آپ نے ایکسپرس انسولیشن کر لینی ہے کیونکہ وہ اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ اس کی انسولیشن جیسا وہ کر دے گا تو ہم ایکسپرس انسولیشن جیس پر کلک کرتے ہیں تو اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ یہ ساری چیزیں جیسا وہ آ گئیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ جو ہے وہ رن آٹو ہارٹ کی جیس کو رن کر سکتے ہیں ٹیٹوریل کو ویو کر سکتے ہیں آپ جو چینجز ہمارے پاس ہیں نئی فیچر آئے یا آپ یہاں سے اگزٹ کر سکتا ہے تو ہم یہاں پہ رن آٹو ہارٹ کی پر کلک کرتے ہیں ہمارا یہ سافٹر جیسا پر وہ رن ہو جائے گا تو یہاں پہ جیسا ہمارے پاس فیлер حال جیسا آپ کی آ جائے گی یہ آپشن جیسا جس میں ہمارے پاس جیسا وہ بھی آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پہ یہ جو سافٹر کی دوکشنیز ساری جیسا ساری جیسا کی فنشنلیٹیز جیسا ہے ہم فیلحال اس کو کرتے ہیں کلوز جئے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ڈیسٹوپ کی اوپر جئے ڈیسٹوپ پہ آکے ہم کریں گے رائٹ کلک جئے جب یہ سافٹر آپ کا انسٹال ہو جائے گا تو اس کے بعد نیو کے اندر آکے پاس ایک آپشن آ جائے گی جس میں ہمارے پاس یہ آپشن ہے آٹو ہاٹ کی سکریپ کی جائے آپ نے یہ والی فائل جائے یہاں پہ کریئٹ کر لینی ہے جیسے آپ جائے کریئٹ کریں گے تو یہاں میں ہمارے پاس ایک فائل جائے وہ کریئٹ ہو جائے گی آپ اس کا کوئی سا بھی نام رکھ سکتے ہیں ہمیں ابھی اس کا جو ہے اس فائل کو اوپن کرنے کے لیے آپ اس پہ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ ایڈڈ سکریپ پہ جائے کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ فائل اوپن ہو جائے گی اور یہاں بھی کچھ آوریڈی سکریپ لکھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس کو ہم نے جائے وہ یوز کیسے کرنا ہے کس طرح سے ایک سارا کام کرنا ہے اس کے لیے میں جائے ایک ساتھ نوٹ پیڑ کی جائے وہ فائل اوپن کر لیتا ہوں میں سٹارٹ پہ کلک کر کے یہاں سے ایک نوٹ پیڑ کی جائے فائل اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں جائے وہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہو جائے اب جائے داؤنلوڈ اور انسولیشن کے بعد ہمارے پاس جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کس کی کیلئے کون سا سیمبل یوز کرنا ہے میں یہاں پہ کچھ اوپشنز آپ کو بتا رہتا ہوں جو آپ کی مین مین اوپشن ہے وہ یہاں پہ آپ کو بتا رہتا ہوں اسی فائل کے اندر بتا رہتا ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ نے ونڈوز کے ساتھ کئی ہارٹ کی بنانی ہے تو آپ اس کے لیے ہیش کا سائن جائے وہ یوز کر لیا کریں گے اسی طرح اگر آپ نے جائے وہ آرٹ کی کے ساتھ کوئی جائے اوپشن یوز کرنی ہے کنٹرول کے لیے ہم زیادہ تر یہی کی یوز کرتے ہیں اس کے لیے آپ جائے یہ پاور والا سیمبل جائے یوز کر لیں گے شفت کے لیے پلس کا سیمبل آجے گا اور انڈ سائن جائے اگر آپ نے دو کیس کو اکٹھے یوز کرنا ہے لیٹ سے آپ نے سیمن اور ایٹ کیس جائے یو اینڈ بی کی اکٹھے پریس کریں تو کئی کام ہونا چاہیے اس کے لیے آپ اس کے درمیان میں انڈ کا سائن جائے وہ یوز کر لیں گے زیادہ تر ہمارا سائن جائے وہ یہی یوز ہوتا ہے تو ہم اسی کے جو جہے وہ اپنی یہاں پہ زیادہ تر کمانڈز کے اندر یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے کہ ہم کنٹرول کی کے ساتھ جو ہے تو یہ ایک کی کا کمبینیشن بنا کے ڈیفرنٹ قسم کی آپریشن جائے وہ پر فارم کرتے ہیں اوکی جی تو میں یہاں پہ اب یہ قیام کرتا ہوں کہ اس کو جو میں ختم کر دیتا ہوں یہاں سے ہمیں یہ انڈرسٹن نہیں ہوئی کہ ہم نے کس طرح سے کیس کی جائے سیمبل یوز کرنے اور اس کے بعد جو ہے میں اب آپ کو دعا دوں کہ آپ نے ہارٹ کی کی جو ہے وہ سیٹنگ اور ہارٹ سٹنگ کی جو سیٹنگ جائے وہ کیسے کرنی ہے تو پہلے میں آپ کو دعا دوں کہ آپ ہارٹ سٹنگز کو کیسے یوز کریں گے ہارٹ سٹنگ کو یوز کرنے کا تقیقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کالن دو دفعہ یوز کرنے آگے آپ جو ہے شورٹ کر لکھیں گے اس کا جو ہے جس طرح آپ کوئی سا بھی شورٹ کر لکھنا چاہ رہے مثال دور پہ آپ السلام علیکم لکھنا چاہ رہے تو آپ اس کے لئے ڈبل ہی لکھتے ہیں اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دو کالنی یوز کر لیں گے اور اس کے بعد آپ جو اس کے اگینس پرنٹ کرونا چاہ رہے ہیں وہ اس کے آگے لکھتے ہیں مثال دور پہ میں یہاں پہ اس کے اگینس پرنٹ کرونا چاہ رہا ہوں السلام علیکم جو ہے یہ پرنٹ کرونا چاہ رہا ہوں تو میں اس کے آگے اس طرح سے لکھوں گا اسی طرح اگر آپ جو ہے کچھ اور جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسی طرح لکھتے جائیں گے آپ اسے جاہے جو ہے نوٹ پیڈ میں لکھ کے کاپی کر لیں یا آپ اسے جو ہے وہ ڈریکٹ اس فائل کے اندر لکھتے ہیں جو ہم نے فائل اوپن کی تھی جو ہمارے پاس ایک سکرپٹ کی فائل بنی تھی اس کے اندر ہم جو ہے اسے پیس کر دیتے ہیں یہاں پہ میں اسے پیس کر دیتا ہوں اسی طرح آپ جو اگر کچھ اور بھی اس کے اندر لکھنا چاہ رہے ہیں مثال طور پر میں یہاں پہ لکھنا چاہ رہا ہوں جب بھی میں نے والیکم السلام لکھنا ہوں تو ڈبلی ہوئے لکھ کے میں جو ہے اس کے آگے پھر میں لکھتا ہوں اسی طرح سے جو ہے والیکم السلام لکھتا ہوں میں یہاں پہ جو ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لکھا ہو آجے گا اس کے علاوہ اگر آپ جہاں فیرس کر لیں کچھ اور جہاں وہ ہارٹ سرنگ لکھنا چاہ رہے آپ ہاو آریو جہاں اس کے لئے یہ کرنا چاہ رہے کہ آپ اگر اس طرح لکھیں تو آپ کے پاس جہاں پورا لکھا ہوا جائے ہاو آریو لیٹ سے آپ اس طرح لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ نے جہاں وہ تین سرنگ اس طرح سے یہاں آپ کو اسی بسٹرنگ لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ جب بھی یہ ڈبل اے یا ڈبل اے یا ڈبل اے یا ایچ آر یو جو ہے لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ سکتے ہیں اچھا جی اسی طرح اگر آپ نے یہاں پہ ہارٹ کیز جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں یعنی آپ کو کی پریس کریں تو اس کے ایکشن پر فارم ہونا تو وہ بھی آپ اسی طرح سکرپٹ کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ڈیفرنٹ سیمبلز بتائے تھے ان سیمبلز کو اگر میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ سیمبلز ہیں وہ کون کون سے ہیں تو وہ سیمبل جو ہمارے پاس ہیں وہ یہ سارے سیمبلز ہیں کہ آپ ہیش جو ہے وہ ونڈوز کے لیے آپ آسٹرہ فال کے لیے اور یہ سپیشلی یہ کی جو ہے ہم بار بار یوز کرتے ہیں کنٹرول کیے کے لیے یہ سیمبل ہم یوز کریں گے تو اب میں جو ہے آپ کو یہاں تو بتا دوں کہ آپ نے کس طرح سے یہ کام کرنا ہے تو ہم یہاں پہ جو ہے تو وہ آجاتے ہیں جی اپنی سکرپٹ والی فائل کے اندر جو ہے سکرپٹ والی فائل کے اندر آ کے جو ہے اب ہم نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی کیز جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے تو پہلے میں یہ جو میں نے کیز ابھی سیٹ کی یعنی یہ جو ہارٹ سکرنگ میں نے سیٹ کی ان کو اگر میں آپ کو ایکسیوٹ کر کے دکھاؤں تو ہم فائل پہ جو ہے کلک کر کے سیو کر دیں گے سیو کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے جو فائل بنی ہوئی ہے سکرپٹ کی لیے اسے میں ذرا نیچے لے آتا ہوں تاکہ جو ہے اسے بار بار ری فیش کرنا پڑے گا اس نے اسے آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ رن کر دیں تو میں اسے جو ہے ایک دفعہ رن کر دوں گا ڈبل کلک کر کے جو ہے تو یہ فائل رن ہوگی اب یہ جو سکرپٹ اس کے اندر لکھا ہوئے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اب میں جب یہاں پہ جو ہے کچھ سکرپٹ ہو گیا اب میں جب یہاں پہ جو ہے کچھ اس طرح سے پرنٹ کروں گا اور انٹر پیس کر دوں گا دیکھیں اس کے اگینس جو ہے جو میں نے یہاں پہ سکنگ لکھی ہوئی تھی وہی ایزٹ اس جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ پرنٹ ہو گئی ہے تو اب جو ہے میں یہاں پہ جو کیز ہیں ان کو سٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کیلئے میں آجتا ہوں جی یہاں پہ ہمارے پاس نیچے والی جو ہے وہ اسے کے اندر جو ہے اور فرض کر لے میں کوئی ایک کی جو ہے اسے سٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور کی میں سٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ جو ہے کنٹرول کوئی جے فرض کر لے میں سٹ کر لیتا ہوں تو کنٹرول کے لیے ہمارے پاس سمبل جی وہ یہ والا سمبل آجے گا اور سمبل لکھنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ آگے کی لکھیں گے کی جو ہے لیکن میں نے جے کی لکھ دی جی اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ یوز کرنا پڑے گا ڈبل کالن جو ہے یعنی آپ نے اس کے گینس پہ دوبارہ سے ڈبل کالنی یوز کرنا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس ہارٹ سرنگ ہیں ان میں ہم جے ڈبل کالنی یوز کرتے ہیں سٹارٹ میں بھی اور ان کی اوپر بھی جو ہے لیکن یہاں پہ ہم نے جو بھی کمبینیشن ساتھ یوز کرنا ہے ونڈوز کی یوز کرنی ہے آل کی یوز کرنی ہے کنٹرول کی یوز کرنی ہے اس کا سمبل لکھیں گے اور ساتھ جو کی ہم نے یوز کرنی ہے وہ لکھیں گے اور اس کے آگے مہارے پاس ڈبل کالن آجے گا اب اس کے گئے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں مثال اگر آپ نے سی پرنٹ کروانا اس کے گئے سو ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے سینڈ کاما لکھیں گے اور اس کے آگے جو آپ کو اسا بھی ٹیکس لکھتے ہیں وہ پرنٹ ہو جائے گا مثال جو میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو یہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں اور سٹرنگ اور میں جو ہے اس کو انڈ بھی کرنا پڑے گا مجھے جہے انڈ کے لئے آپ لکھیں گے یہاں پہ ریٹرن اور یہ آپ یہاں پہ ایک کمانڈ جی ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اب اگر آپ نے اس کو ایگزیوٹ کر کے چیک کرنا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا آپ یہاں پہ جو اس کو سیو کر دیں گے کنٹرول ایس کر کے میں سیو کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آوں گا یہاں پہ جی اور اس کو جہے ڈبل کلک کر کے رن کرلوں گا یس پہ کلک کروں گا یہ رن ہوگی اب یہاں پہ آکے میں جیسے کنٹرول جے پیس کروں گا دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ورہ ٹیکس سارا اسی طرح سے لکھا ہوا آگیا ہے اسی طرح آپ ڈیفرنٹ کسن کی جو فنکشنالٹیز ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں میں کنٹرول کے کے لئے یہ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں کنٹرول کے پیس کروں تو ایک میسج باکس جی ہے وہ اوپن ہو جائے اور اس میسج باکس میں کچھ لکھا ہوا آگے تو پھر مجھے انڈ اسی طرح سے کرنا پڑے گا یعنی مجھے یہاں پہ کنٹرول کے لکھ کے آگے ڈبل کولن جو ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا میسج باکس جی ہے یہ میں لکھتوں گا آپ سمال پر لکھتے ہیں کام کر جائے گا آگے لکھوں گا کومہ جو ہے اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں لیٹسے جو ہے کہ ک میسج باکس لیٹسے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ک میسج باکس جو ہے تو یہ میرا جو ٹیکس سے یہ لکھا ہوا آئے گا اس کو انڈ آپ نے پھر اسی طرح سے کرنا ہے آپ نے جو ہے ریٹرن کے ساتھ اس کو انڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کنٹرول ایس جو ہے وہ پریس کریں گے تاکہ یہ سکرپٹ جو ہے وہ سیو ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس فائل کو آگے دوبارہ سے رن کر دیں گے ییس پہ کلک کریں گے اب میں یہاں پہ آگے جو ہے جیسے کنٹرول کے پریس کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ یہ میسج باکس جو ہے وہ پاس سکرنگ آجے گی اور اگر میں کنٹرول کے پریس کروں گا تو میرے پاس یہ جو ہے میسج باکس آجے گا جسے میں پھر اوکی کر کے بند کر سکتا ہوں اور اسی طرح اگر آپ نے پھر پروگرام رن کرنا ہے تو آپ پروگرام بھی رن کر سکتے ہیں میں سکرپٹ والی فائل میں آتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں کوئی ایک جو ہے وہ کی لکھتا ہوں جس دیفائن کرتا ہوں جس سے ہم پھر پروگرام رن کر سکتے ہیں لیٹسے میں جو ہے جو گوگل کو اوپن کرنا چاہا رہا ہوں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں جو ہے کنٹرول جی آگے اسی طرح سے جو ہے وہ ڈبل کالن ہمارے پاس آجے گا اور اس کے بعد میں جو ہے کوئی ایک کسی ویب سائٹ کا اس کو جو ہے یہاں پہ میں پرنٹ کرونا چاہا رہا ہوں یعنی اس کو جو ہے میں یہاں پہ لے کے آجاتا ہوں تاکہ جو ہے وہ پھر جب بھی میں یہ والی کی پیس کروں تو وہ والا اڈریس اوپن ہو جائے میں یہاں پہ ایک اڈریس پیسٹ کر لیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد اس کو بھی اینڈ اسی طرح سے کروں گا ریٹرن یعنی آپ جب وہ ایک ریٹرن کے اندر ملٹیپل کیس ڈیفائن نہیں کر سکتے اس لئے آپ کو ہر ایک کی کے لیے الگ سے ایک پوشن بنانا پڑے گا جس میں آپ سب سے پہلے کیس کریں گے اس کے بعد آپ اس کا ایکشن پر فارم کریں گے اور اینڈ پر ریٹرن اور ابھی آپ کو رن کر کے دکھاتا ہوں دوبارہ سے میں نے اس فائل کے جو ڈبل کل کر کے رن کر لیا ہے جو ہے اس کو ایکٹیو کر لیا اب میں کنٹرول جی پیس کرتا ہوں تو ہمارے پاس دیکھیں یہ گوگل جیف آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا اسی طرح سے آپ جب آپ نے کوئی پروگرام جیف اوپن کرنے تو آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ کنٹرول جیف کنٹرول کے ساتھ کوئی ایک کی جیس ایڈ کر لیں اور میں یہاں پہ فرز کر لیں کنٹرول ایل جیف ہٹ کر لیتا ہوں اور آگے ڈبل کالن لے آتا ہوں اور میں رن کرنا چاہ رہا ہوں نوٹ پیڈ کو جو ہے تو رن لکھوں گا اس کے بعد کاما اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں نوٹ پیڈ جو پروگرام ہے اس کے ایکزیٹ نام لکھے جیف آگے ایکزی لکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایکزی فائل رن ہو اور اس کے بعد آپ اس کو بھی ریٹرن سے جیف آٹوم کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اسے کریں گے سیو دوبارہ سے میں آتا ہوں ڈیسٹوپ پہ اس فائل کو ڈبل کلک کر کے میں اس کو ایکزی کیوٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اب میں جو ہے کنٹرول ایل جیسی پریس کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس نوٹ پیڈ جو ہے اوپن ہو گیا تو امید ہے آپ کو سمجھ آگے کہ آپ یہ کام سارے جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ہارٹ سٹنگیاں ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ملے کے بیل کے آئے کرکنے ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہ پہنچتے رہیں اوکی جی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر